شتابدی شبط ہید اپنے میں ہے کی اس کی ایک گرمہ ہے سو سال پھولے میں یہاں کے ہندی پریمیوں کو یہ بات کے لئے بتائی دیتا ہوں یہ سو سال تک یہ سلسہ کام کرتی ہے اور جائے لے کہ جیسا اس کا ڈام ہے سارے دیش پر میں اسلام سے ہندی کے جو پتر پروش تھے ان کے دورہ جو کام چھوٹے گئے تھے جو آشار اس کے لئے آج بھی دیش پر میں لوگ کام کر رہے تھے جس کو اپنے راست کا دورہ و سوابیمان نہیں ہے وہ بیٹری سممان کی لائک نہیں ہے جہاں راست ہوتا ہے تو اس کی کوئی بھاچہ بھی ہوگی ہے یہ بھارت یہ بیار کی دھرتی جو شکشہ اور بیوستہ دونوں کی جنرنی ہے یہاں سے ہی سارے دیش میں تھا اور دور دور دیشوں میں جو ہماری سنسکتی کا پسار ہوا بیار نوازیوں کے لئے تو گھروں کی بات ہی ہے سارے دیش کے لئے یہ گھروں کی بات ہے ہماری سنسکتی ہماری بھاچہ ہمارا ستیاز اس میں اگر سب چیزوں میں پہل کر کے کہیں پہ بھی کوئی بغصہ بنی ہے پہلی وہ بیاری اوٹیلے جیچے شکشہ دھاتی بھارت ہماری بھارت ہماری بھارت ایک سامرہ تی کا روت دینے والے چند کو بھارت اور دوریاں پہلے ارس شادشی اور کتنے کتنے ان کے بغو سے آپ اتھیاس پہ سب جانتے ہیں آچار کوٹری ارے بھٹ کتنے دھرتی پر ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہماری تو سنسکتی ہے اس کو پسٹ الگ الگ سمیں میں الگ الگ بھاشائیں نہیں ہیں لیکن سب سے آدھی جو وانگو میں ہمارا ہے وہ سنسکت میں اور سنسکت کی پتری ہندی ہے بہت پیاس کیے ہیں ہماری پورو جمعین ہندی داد سباچہ بنے بن گئی ہے لیکن بیوہر میں نہیں آئے تو وہ آ چلے دنیا بھر میں ہم جہاں جاتے ہیں تو کوئی ہمیں اس لیے نہیں جاتا کہ ہم آمیرے جی کے بڑے ودوان ہیں ہم گلیت کے بڑے ودوان ہیں اور یہ وہاں پہچاند جو ہوتی ہے وہ ہندی سے ہی ہوتی ہے تو جس کی وائشک پہچاند ہے وہ کسی راج بھاشا کے سیو اسے کہیں سے اگر پہچاند نہ ملے تو اس کا مہت کم نہیں ہوتا آج ایک طرف یہ چنتہ ہوتی ہے یہ انگریہ کی کہیں نہ کہیں شاشن پشاشن میں اونچ اس تھان پہا ہے شکشہ کے چھت پہیں پہا ہے لیکن اس کا ارث یہ نہیں کہ ہندی کہیں سماپ ہو رہی ہے آج کی ہندی ساہتکاروں سے زیادہ ان کے دورہ گڑھی جا رہی ہے کہ جو ہندی بھاشی ہے ہی نہیں اور آج جو ہندی کا روپ دیکھتے ہیں اس میں کتنی طرح کی بھدھائیں شامل ہوتی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی جو بھاشا پت کے بھی نکل لہی ہے اس کا نام بھی ہندی ہی ہے آج کیا اللہ بہت سے سیریل دیکھتے ہوں گے چر دیکھتے ہوں گے کہیں ہندی میں اور مراتھی کا مکشر ہے کہیں ہریامی بولی ہندی میں شامل ہو گئے کہیں مراتھی ہے کہیں دکھنے بات ہے اپنی بھاشا پوچھارن وہی ہے بھاشا ہندی ہے تو کل بلا کہ ایک نیا روپ ہندی کا سامنے آ رہا ہے اور یہ جن سنسکیتی کا ایک پرتیخ ہے کہ جہاں پر جو سوچ ہیں کہ ہندی کا ایک ہندی کہیں سنکوچیت ہو رہی ہے بات سوٹہ یہ ہے کہ ہندی ایک نیا روپ میں بہت تکشید ہو آپ سب اس سنسا کو اس سنسا کے مادیب سے اور انیک طریق سے ہندی سائیت کی جو خزانہ ہے وہ اتنا بھٹا چلندہ رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ شاید کسی بھاشا میں اتنی پستکیں الگ الگ بھی شاید کی اوپر ہوں گی جتنی ہندی پہ گاہ میں بیٹھا ہوا ایک بھی بھٹا چلندہ رہا ہے وہ بھی ہندی وہ سہائیت بھٹا نہیں ہے اس کی بیاکران سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جو بھٹا ہے وہ ہندی سے بول رہا ہے وہ اس کی آواز ہے وہ اس دیش کی آواز ہے اور اس لیے ہندی ہے اس پریویتر کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گی اس کے دو روپ ہوتے ہیں ایک کچھ کہہ رہا ہے ہندی کا روپ بگر رہا ہے اور خود کا کہنا ہے کہ ہندی کی سمجھتیپ ہو رہی ہے جب دوسرے شبط ناری بھاچہ میں آ جائیں دوسری بولیوں کی چھبیس میں دکھائی دینے لگے اسے سنکوچن تو نہیں کہہ سکتے دستار ضرور کہہ سکتے ہیں آج یہ سب الگ الگ بھاچہ ہندی میں مل کر جب وہ یہ بڑی میڈھی بولی کے روپ میں سامنے آ رہی ہیں تو لگتا ہے کہ ہندی اب جن بھاچہ بن رہی ہے اب سب صحیفگار صحیف پرمی سادوار کے پاتھ رہیں ان پریشتوں میں بھی آپ اپنے بھاو بیقی کر رہے ہیں مستق کے روپ میں لیکن اس کے اندر جو بھی میٹر ہے وہ ہے سب ہندی آپ کی سنسا سے دیش کے بڑے بڑے نام دنگو میں دیکھ رہا ہوں کہ آن جتنے بھی چتر لگے ہیں ہمارے ساہی تک پور وجو کے سنجادہ پر کہیں نہ کہیں پریار سے بڑے گئے ہیں اے رادش موسکر قدار پردن ہو مہادین پرمہ ہو بھارتن دھنکن لو لیکن اگر بیہار کو گناہیں تو شاید ایسی اوڈسوی بھاچہ کا دھنی دوسرا راجے نہیں سیکلو سہی تکاروں کا نام اور دنگر کا نام ایک برابر ہمیں ان پر گرم کرنا چاہیے ہیں